دو ہی طرح کے لوگ ہیں شوشل اکاؤنٹ میں ایک حضب اللہ والے اور ایک حضب الشیطان والے یا تو کچھ لوگ شوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں دین کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں یا تو شیطان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نوجوان یہ دیکھیں کہ آپ کا شوشل میڈیا یہ اللہ رب العالوین کے دین کی نشہ و عشاد کے کام میں لگا ہوا ہے یا شوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے آپ شیطان کی خدمت کر رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں یا شیطان کی خدمت کر رہے ہیں ہاں فلم دیکھ کر گیا ہے فیس بک پہ شٹیٹس لگا دیا ووچنگ ڈیش 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 کیا کر رہی ہے خود گناہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس گناہ کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں آپ اگر صالح ہیں تو آپ کا سوشل اکاؤنٹ بھی صالح ہونا چاہیے اس لیے دیکھئے اللہ رب العالمین نے شوشل میڈیا کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کم ترین سرمائے میں آپ اللہ رب العالمین کی دین کی دعوت پہنچا سکتے ہیں ہے نا ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں زمینی سطح پر بڑے وسائل لگتے ہیں بڑا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے آپ دیکھئے آج کل کے دور میں بہت آسانی کے ساتھ الحمدللہ بلکہ بغیر کسی خلچ کے یا بہت معاملی خلچ کے اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں بیٹھے ہوئے بے شمار افراد تک پہنچ رہے خود ہم لوگ ایک زمانے میں ہندوستان کی جو طلبہ تھے ان کے لئے خواب ہوتا تھا رب کے علماء سے استفادہ ہے نا خواب کی بات ہوتی تھی بغیر مدینہ جائے ہوئے بغیر مکہ جائے ہوئے وہاں کے علماء کے سامنے جب تک زانوے تلمس تینہ کریں ان سے استفادہ ممکن نہیں تھا سوشل میڈیا نے آج یہ آسانی کر دی ہے کہ کبار علماء سے ہندوستان میں اپنے گھر کے اندر اپنے بیٹھ پہ بڑھ کر کہ آپ استفادہ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا نے کیا کیا ہے ان فاصلوں کو سمیت دیا ہے قریب دور کے انسانوں غریب کر دیا ہے اس کو اپنے خیر کے لئے استعمال کریں اپنے علم اضافے کے لئے استعمال کریں اپنے معلومات اور اپنے دینی شعور میں بلندی کے لئے اس کو استعمال کریں فیس بوک اور سوشل میڈیا اور دوسری چیزوں نے کیا کیا ہے دعوت کے امکانات کو بڑھا دیا ہے اسباب کو بڑھا دیا ہے میں دیکھئے میں ایک تفسیر کی اپنی کلاس لے رہا ہوں تقریباً دیڑھ سال سے زوم پہ میری تفسیر کی کلاس چل رہی ہے الحمدللہ ایک پارہ سورہ بخرا کا ختم ہوا ہے پہلا پارہ الحمدللہ ختم ہوا ہے دیڑھ سال کا عرصہ گزرا ہے اور الحمدللہ تقریباً سو سے دیڑھ سو کی تعداد میں ایک سال سے لوگ مستقل دیڑھ سے دو گھنٹے کی کلاس ہوتے اور استفادہ کر رہے ہیں یہ ٹیکنولوجی کے اس ڈیولپمنٹ سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا ہے نا آڈینس ہماری بڑھ گئی ہے پہلے آپ کو دعوت دینا ہوتا آپ کے پاس حلقہ بہت چھوٹا تھا اپنے رشتداروں میں کوئی دعوت کا کام کر دیں اپنے بھائیوں میں کچھ دعوت کا کام کر دیں مسجد میں جو آپ کا ایک ساتھی اس میں کچھ دعوت کا کام کر دیں اب دعوت کے امکانات بڑھ گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قریبی لوگوں میں دعوت کا کام چھوڑ دیں لیکن قریبی لوگوں کے ساتھ ساتھ دور فاصلے پر بیٹھے ہوئے شخص کے لئے بھی دعوت کرنے کے انتظامات سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ہو گئے ہیں